اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرخ ندیم آج ایک نیٹ ٹوریل کے ساتھ آج کے ہمارے ٹوریل میں بٹ میپ شامل ہوگی بٹ میپ کو ہم لوگ اڈجسٹ کریں گے اس کی برائٹنس کو ٹھیک کریں گے اس کے کنٹراسٹ کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد اسے بٹ میپ کو ہم ٹریس کریں گے ٹریس کرنے کے لیے دو میتھرڈ ایک کلرڈ کے لیے ہوتا ہے اور ایک بلیک اینڈ وائٹ کیلئے ہوتا ہے آغاز کرتے ہیں ایکسرسائز کا یہاں پہ میں ایک فائل لیتا ہوں چوبیس انچ بائی چوبیس انچ کی اور اس کو سینٹر بیس میں نے سیلک کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایڈیا آگیا دو بھائی دو گا اور ایمپورٹ کروں گا ایک بٹ میپ ایمج کو بٹ میپ ایمج کے لیے مجھے اپنے روٹ پہ جانا ہوگا اس ایمج کو سیلک کرتا ہوں اور جیسے یہ میں جہاں پہ آئے گا مجھے اپنا مطلوبہ ایڈیا کروپ کرنا ہوگا دو برنا ٹریسنگ میں یہ نیلی پٹی جو نیچے آ رہی ہے یہ بھی آئے گی تو اس کے لیے مجھے ریکٹینگل لینا ہوگا ریکٹینگل کی کمانڈ سے میں نے ریکٹینگل لیا اور جتنا ایریا کروپ کرنا چاہتا ہوں اس ایریا کو سیلک کر کے آپ نے بٹ میپ اور اس اوبجیٹ کو دونوں کو سیلک کرنا اور جہاں سے کروپ کر دیں جیسے آپ نے کروپ کیا تو آپ کو ریکٹینگل ریموو کریں اور یہ والا جو ایمج ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو سکیل کر لیں بڑا کر لیں جس سائز کا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ویسے تو اچھا ہوتا ہے کہ جتنا میکسیمم سائز کریں ایکوریسی اتنی اچھی آئے گی بٹ میپ ٹریس کرنے کے لیے بازر میں رکھے گا کہ آپ کے پاس جو ایمج جب بٹ میپ ہوگا اس کی کوالٹی قدرے بہتر ہونی چاہیے کوشش کریں کہ سیپریٹ کلر میں ہو کلر واضح طور پر نظر آ رہے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس ایمج کے اوپر وارٹر مارک لگے ہوئے ہیں تو ان کے وارٹر مارک کو اڈیجسٹ کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے اوپن پکچر ایڈیٹر پہ آنا ہوگا جیسے آپ اوپن پکچر ایڈیٹر پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تین آپشنیں کنٹراس کا ہے برائیڈنیس کا ہے یہاں پہ آپ اس کے کنٹراس کو تھوڑا سا چین کریں کنٹراس بسیکلی ہوتا ہے کہ جو بھی کلرز ہیں ان کو مزید امپروو کرتا ہے یعنی بلیک ہے تو اس کو ڈارک بلیک کر دے گا وائٹ ہے تو اس کو مزید وائٹ کر دے گا اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا کلر ہے تو ہر کلر کو اس نے موسٹ پرومننٹ کرنا ہوتا ہے برائیڈنیس سے اس کے اوپر تھوڑی سی چمک آ جاتی ہے برائیڈنیس سے میں اس کی تھوڑی سی روشنی کم کی تو آپ کے سامنے دیکھا اس کے وارٹر مارک ریموو ہو گئے اسی طرح تھوڑا سا گہما کو یوز کریں گہما نے مزید جو وارٹر مارک آپ کو نظر آ رہے تھے وہ اس کے ایڈیسٹ کر دے پلائے کر کے کلوز کریں اور ہمارے پاس یہ والا امج موجود ہے اب اس امج کو ہم ٹریس کرنا چاہتے ہیں ٹریس کرنے کے لیے ہمارے پاس جہاں پہ ٹریس بٹ میں آپ کی کمانڈ موجود ہے آپ اس کمانڈ کو یوز کریں اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو مزید آپشن آگے کلر اور بلیک اینڈ وائٹ کا تو اس وقت چونکہ یہ والا جو امج ہمارے سامنے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ رہا ہے تو اس کو کلر پر نہ لے کی جائے بلیک اینڈ وائٹ پہ رکھیں تو بلیک اینڈ وائٹ میں جتنا آپ اس کو یہاں پہ ترشولڈ اس کا رکھیں گے اس کے مطابق وہ ٹریس ہوگا فیلحال ابھی ان کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا رہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کارنر فٹ ہے کارنر فٹ اور پکزل وغیرہ کو تھوڑا سا میڈیو رینج میں رکھیں اس کا پریویو لے جیسے آپ نے پریویو لیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے تمام بٹ میپ کو ٹریس کر لیا یہاں پہ دیکھئے گا آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل اس کی موجود ہے میری ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ریکمینڈیشن ہوتی ہیں ٹیکنیکلی جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں اس کو ٹریس کریں جمیٹری کے ساتھ آپ اگر بٹ میپ سے ٹریس کریں گے تو اس کے بیشمار کارنرز جو ہیں وہ راؤنڈ آئیں گے جیسا یہاں پہ دیکھیں یہ کارنر راؤنڈ آ رہا ہے اور یہاں سے وہ فلیٹ نہیں ہے حالانکہ فلیٹ ہونا جائی ہے یہاں پہ بھی اس میں تھوڑی سی گلائی آ رہی ہے یہ تھوڑا سا فلیٹ بنا ہوا ہے لیکن سائیڈیں یہاں پہ اس کی گلائی پراپر نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے پیچھے لیکچرز میں یہی ایمج میں نے آپ کو ٹریس کر کے جمیٹری کے ساتھ بنانا سکھایا تھا تو میں پرسنل ہی ہمیشہ یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ٹریسنگ کا سہارا ضرور لے لیکن اس کے اوپر جمیٹری اپنی ٹراؤ کریں اسی طرح سے جب ہم کوئی بھی کام کریں گے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کہاں پہ اور کس انداز کی ہے جیسے یہ ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے یہ میں بٹمیپ میں جا کے اس کو ٹریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلیکن وائٹ میں رکھیں میں نے اس کا پریویو دی گیا ہے اپلائی کر کے کروز کریں پھر وہ آپ کے پاس لائنز موجود ہوں گی جی میں نے بٹمیپ لیر آف کی اور یہ میرے پاس ویکٹر موجود ہے اچھا بات ہو رہی تھی کہ میں ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کا ڈیزائن ہے اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائیں اگر تو آپ نے اس ڈیزائن کو بہت موس پرومنٹ پلیس پہ نہیں لگانا یا اس کی جسٹ آپ نے کٹنگ یا پاکٹ بنانی ہے جس میں ہائپرسین ریکوائر نہیں ہے تو اٹس اوکے پھر تو یہ چلے گا اگر آپ کو اس کی زیادہ پرسین چاہیے اور اس کو کسی موس پرومنٹ جگہ پہ لگانا چاہیے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کی ایکوریسی اچھی کریں اور اس کو جیومیٹریکری ڈروہ کریں تو ناظرین یہاں پہ جب ہم نے یہ والا ایک ایمیٹریس کر لیا ہمارے پاس اس کی ویکٹر فائل موجود ہے اس ویکٹر فائل آپ دیکھیں گروپ فارم میں آرے ڈی بنی ہوتی ہے میں یہاں پہ اس کو سوچ کروں گا ٹول پات پہ جیسے اس ٹول پات پہ سوچ کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ فیچرز ہیں جیسے آپ نے ایکس وائی ڈیٹم دیکھا تو ایکس وائی ڈیٹم اس نے میڈ میں مارک کیا ہوا ہے یہ کچھ سیٹنگ ہے جہاں پہ وہ آپ کو زی کی کلینس بتا رہا ہے اور جاب کی تھکنس بتا رہا ہے اور زی کی پوزیشن بتا رہا ہے آپ اس کو یہاں سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے مطلوبہ ٹارکٹ پہ چلتے ہیں ہمارے پاس ٹول پاتھ آپریشنز یہاں پہ موجود ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اس کا ہے پروفائل ٹول پاتھ ہے اس کے بعد پاکٹ ٹول پاتھ ہے ڈریلنگ ہے اور اسی طرح سے اس کے بقیابی ٹول پاتھ موجود ہیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آج جو جس پہ کام کرونا چاہا رہا ہوں وہ ہے پاکٹ ٹول پاتھ جیسی آپ پاکٹ ٹول پاتھ لیں گے تو پاکٹ ٹول پاتھ کے اندر آپ کو سب سے پہلے تو یہ ویلیو ہے کہ آپ نے سٹارٹ اس کا کہاں سے کرنا ہے تو میں اس کا سٹارٹ زیرو سے ہی کرنا چاہتا ہوں یہ نارملی تاب استعمال ہوتا ہے جب آپ ایک کیوٹی کے اندر دوسری کیوٹی نکال رہے ہوتا تو اس وقت یہ سٹارٹ ڈیپس استعمال کی جاتی ہے لیکن فیلال ہم چونکہ اس کی ٹاپ سرفیس سے ہی کٹنگ کریں گے تو ٹاپ سرفیس زیرو ہے میں نے اس کے بعد کٹنگ ڈیپس اس کی دیا دی پوائنٹ ٹو فائیو ہے اینڈ مل کٹر اس کے لیے کون صاحب نے لینا ہے یہاں پہ آپ اس کا اینڈ مل کٹر یہ یاد ہے کہ اس طرح کے کام کے لیے اینڈ مل کٹر ہی یوز گئے جاتا ہے مل کٹر یہاں پہ پوائنٹ ٹو فائیو کا لیا جیسے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور اس کی ساری یہ ویلیوز ہیں فیلال ہی ان کو اکے کریں ایڈٹ پاس یہ ہمارے پاس اس کا جو پاسز ہیں ان کو اوپن کریں یہ بیسیکلی پاسز کیا ہیں کہ ایک اس جو جوب آپ کاٹ ہے جس پہ پوائنٹ ٹو فائیو اس کی تھکنس ہے اس کو آپ کتنے سٹیپس میں کاٹیں گے تو وہ جو ایک سٹیپ ہے وہ پاس کہہ رہا تھا تو میں اس کو یہاں پہ ایک ہی پاسز میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سافٹ میٹیریل ہم لوگ عام طور پہ ام ڈی ایف یا سافٹ وڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں جب اس میں بلیک وڈ یا ہارڈ تھوڑا سا میٹیریل پہ کام کرنا ہو تو پھر ہمیں اس کے پاسز یوز کرنے پڑتے ہیں میں نے ایک سنگل پاسز کے ساتھ اس کو یہاں پہ کیا یہ اس کے آف سیٹ اور راسٹر یہ دو پوزیشنز اس نے بتائی آپ کو یہاں سے اس پریویو سے نظر آ رہا ہوگا کٹنگ کا انداز کیا ہوگا اس میں اس کے بعد اس کو میں نے پاکٹ وڈ اس کا پروفائل نیم ہے کیلکلیٹ کریں تو یہ فائل آپ کے پاس جہاں پہ ایک ٹول پاتھ شوکر آ رہی ہے اس کو یہاں سے پریویو کریں آپ نے دیکھا تو یہ اس نے کٹنگ کر رہا ہے پریویو کی سپیڈ سلو کریں اس کو ری سیٹ پریویو کریں اگین پریویو کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں سے کینسل کر کے میں دوبارہ اس کے اوپر ایڈٹنگ کے لیے جاتا ہوں تو یہ آپ یہاں پہ راسٹر کو یوز کریں اور کیلکلیٹ کریں وہی فائل چینج ہو گئی اور اس کا یہ پاس اس نے اس طرح سے ڈیزائن کر دیا میں ری سیٹ پریویو کر کے اگین پریویو کرتا ہوں تو اب اس کے کٹنگ کا سٹائل کچھ اس طرح سے ہوگا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے ٹول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کلوز کر کے باہر آجیں یہاں بھی ہمارے پاس سیو ٹول کا سیو ٹول پاتھ کا آپشن موجود ہے جس ٹول پاتھ کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں اور سیو ٹول پاتھ پہ جائیں یہاں سے آپ نے اپنی مشین کا پوسٹ پروسیسر سیلٹ کرنا ہے اور سیو ٹول پاتھ کر دیں سیو ٹول پاتھ کے لیے میں دیکسٹر آویوز کر دوں پاکٹ ون کے نام سے یہ میں نے ایک فائل جنرئیٹ کر دی تو ناظرین اس طرح سے یہ ایک بیٹ ویپ تھی جس کو ہم نے ایڈجسٹ کیا اور پھر اس کو ٹریس کیا اور پھر اسی کے جو ویکٹر تھے ہمارے پاس ان کو ہم نے یہاں پہ مشیننگ کروائی پاکٹ ٹول پاتھ کی مدد سے اس طرح سے ہمارے جو اگلی ایکسر سائز ہے ہم اس پہ جائیں گے نیو یہاں پہ میں کرتا ہوں ایک دروازے کا سائز جہاں پہ لیتے ہیں ڈائی فٹ کا دروازہ ہوگا اور چھے فٹ اس کی ہائٹ ہوگی اسی طرح سے اس کو یہ والا میں نے پوائنٹ دیا اوکے کر دے اس کے لیے میرے پاس بٹ میپ ایک موجود ہے میں اس بٹ میپ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ اس بٹ میپ کو سرک کر کے جیسے ہی اس جگہ پہ رکھوں گا میں آپ کو پھر یہاں پہ بولوں گا آپ نے اس کا سکیل لازمان بڑا رکھنا ہے تو سکیل بڑا کرنے کے ساتھ آپ کو اس ایمج کو کراپ کرنا پڑے گا ایمج کو کراپ کرنے کا طریقہ کارا آپ کے پاس آر ای ڈی موجود ہے آپ یہاں سے ریکٹینگل لیں اور اس جگہ سے رکھ کے یہاں تک اس کو ریکٹینگل لے لیں اب اس کو تھوڑا سا زوم کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے آپ نے بنانا کیا یہ دیکھیں ادھر سے اس کے ساتھ ٹاچنی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ٹاچنی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹاچنی ہونی چاہیے اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اگر یہ والا ایریہ ہم اس میں رکھیں گے تو اس کے اوپر بھی ٹریسنگ ہو رہی ہوگی تو ہم چونکہ ابھی ٹریسنگ کے تو یہ سارا کام کر رہے ہیں تو میں اس کو اور اس ایمج کو یعنی دونوں کو میں نے سلیکج کیا دیکھیں ویڈو میں میں نے دونوں اوبجیکٹ سلیکج کیا اور ان کو ٹرم کر دیں تو یہ آپ کے پاس ڈیزائن جو موجود ہے جو آپ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے اس ڈیزائن کو آپ یہاں سے مارجن دے لیں تاکہ آپ کو کام کرنا آسان ہو آف سیٹ اس کو پانچ انچ انچ انسائیڈ پہ آف سیٹ کریں میں نے جیسی پانچ انچ 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 سیٹ پہ آف سیٹ کیا تو آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے پاس یہ والا جو سائز ہے یہ تیس کی بجائے بیس آ گیا سیونٹی ٹو کی بجائے سکسٹی ٹو آ گیا کہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں اب یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں بیس اینٹ سیٹ ٹو یہاں پہ سائز آ گیا اچھا یہ تو آپ کے پاس مارجن ہے آپ پکر منول اڈیزس کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر اسے منول اڈیزس نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس ایمج کو سیٹ کریں سکیل میں آکے لنک ایکس و آی آف کر لیں اور ادھر سے اس کو بیس کہہ دیں اور ادھر سے اس کو لنک آف کریں اور ادھر سے اس کو سکسٹی ٹو کہہ دیں اپلائی کریں تو اس نے سائز اڈجسٹ کر لیا اس کو الائن کر دے الائن ٹو مٹیریل میں نے اس کے مٹیریل میں الائن کیا یہ آٹومیٹکلی اس کا وہ والا سائز اس کے ساتھ سیٹ ہو گیا پروکسیمیٹلی میں نے یہاں پہ یہ والا سیٹنگ بنا لی اس کو سب سے پہلا کام ایڈٹ بٹ میپ میں جائیں اور اس کے یہاں پہ تھوڑی برائیٹنس وغیرہ تھوڑی سی بہتر کریں اس کی کنٹراس کو تھوڑا سا کریں یہ دیکھیں یہ اور اس حیث سے برائیٹنس کو میں نے یہ کیا تو یہ آر ایڈی دو کلرز میں چلا گیا اچھا اس طرح سے بھی ایک تو طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ اس کو اس ایڈیٹر کے تھوڑی یہاں پہ کر لیں اور اگر آپ نے ایز ایٹیس ہی اس کو یوز کرنا ہے میں نے کلوز کیا اور ڈیریکٹ ٹریس پہ چلے جائیں یہ ایمج جیسی آپ سیلیک کریں گے تو ٹریس میں جا کے آپ اس کو کلرڑ پہ بولیں اور یہاں سے یہ دیکھیں اس نے سکسٹین کلرز اس کے دے دی ہے جو کہ نیچرل اس میں کلرز مارکی ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو آہستہ آہستہ ٹو کلرز پہ لے کے جانا ہے جیسے آپ اس کو ٹو کلرز پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو کونسا کلرز سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں براؤن میں یا آف وائٹ میں اچھا یہ ایکچولی جب ٹریس کرے گا تو پھر انہی چیزوں کو ٹریس کرے گا مطلب سپوز میں اب اس کو براؤن کہتا ہوں تو اس نے براؤن کلر کو پکڑنا ہے اور یہاں سے اس کی رینج میڈیم کریں اور اپلائی کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ میں نے کلوز کیا ٹریسنگ ہو گئی بٹ میں آپ کو لیئر کو آف کریں تو یہ دیکھیں یہ اس نے ٹریس کر دیا یہاں پہ یہ کیونکہ سارا گروپ ہے انگروپ کریں اور یہاں سے یہ اضافی اوبجیکٹ جو اس کے اندر ایڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ مجھے ٹھیک کرنا ہوگے یہاں پہ بھی نوڈ لیں اور کٹ ویکٹر کریں اس طرح سے آپ نے جیسے ہی سیلیکشن ٹور پہ گئے تو یہ اوبجیکٹ سیپرٹ ہو گیا اب اس کو نوڈ کی مدد سے آپ ایڈٹ کروا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ رکھا اور اس کو اس کے ساتھ رکھا اور یہ اضافی نوڈ جو ہیں وہ اس میں سے ریموو کر دیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے بھی یہ اضافی ریموو کر دیا اور ان انکرز کی مدد سے آپ اس کی گلائی کو اڈجسٹ کریں یہ دیکھیں اس کی گلائی اڈجسٹ ہو گئی ایسے یہاں پہ بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں کچھ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ڈلیٹ پوائنٹ کر کے میں نے یہاں پہ ایک انسرٹ کروں گا انسرٹ اپوائنٹ اور اس کو ڈلیٹ کروں گا تو یہ آپ کے پاس کرف آٹومیٹکلی اڈجسٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اپ سائٹ پہ کرتا ہوں اس کو بھی ریموو کریں ڈلیٹ پوائنٹ کیا اور اس کی گلائی کو بھی بہتر کر دیں تو اس طرح سے ناظرین یہ ایک جیومیٹری تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی وہ ہم نے ٹھیک کی آپ کے پاس ٹریس کردہ یہ والی جیومیٹری موجود ہے اس کو کنٹرول جی کے ساتھ گروپ کریں اور اس کو ری سائز کر لیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا بیس اور یہاں سے باسٹھ اپلائی کر کے میں نے کلوز کیا اور اگین آپ اس کو الائن کر لیں مٹیریل کے ساتھ جیسے یہ آپ نے الائن کیا تو یہ اوبجیکٹ آپ کے پاس ریڈی ہے اب اس اوبجیکٹ کو بھی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ بیسکلی ایک دروازہ سمجھ لیں کوئنٹی لیٹر سمجھ لیں منڈو سمجھ لیں اس دروازے کو ہم نے یہ والا جو مٹیریل ہم نے بنایا اس کو آر پر کٹنگ کرنی ہے میں سوچ کرتا ہوں ٹول پات پہ ٹول پات پہ جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹول پات موجود ہے پرفائل ٹول پات ٹول پات کٹنگ کے لیے پرفائل ٹول پات کو یوز کریں اور یہاں سے آپ اس کی کٹنگ مارک کریں گے یہ چونکہ مٹیریل پوائنٹ سیون فائیو کا ہم نے یوز کیا ہوا اور کٹنگ ڈیپتھ بھی پوائنٹ سیون فائیو کر رہے ہیں تاکہ آر پار اس کی کٹنگ ہو سکے کٹنگ کے لیے ٹول آپ نے جو بھی سریک کرنا ہے ہم نے پوائنٹ ٹو فائیو کا ٹول سیلیک کیا ہوا وہ ٹول ایڈٹ پاس پاس میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا بریف کیا ہے کہ یہ اس کے سٹیپس ہیں کہ کتنے سٹیپس میں یہ کٹنگ کرے گا تو یہ چونکہ ہمارے پاس سافٹ میٹیریل میں اس کو دو سٹیپس میں کاٹنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے ٹو پاسس دے دیئے دو سٹیپ میں یہ کٹنگ کرے گا اور کٹنگ کہاں سے ہو ان سائٹ سے آوٹ سائٹ پہ کریں گے تو باہر والا سائز دسٹرپ ہوگا ان سائٹ پہ کریں گے تو اندر والا دسٹرپ ہوگا اندر والا دسٹرپ ہوتا ہے تو ہو جائے کیونکہ ہمیں تو باہر والا چاہیے ہم نے اندر سے مٹیریل ریموو کرنا ہے تو جو مٹیریل ریموو کرنا ہے میں اس سائٹ پہ کٹنگ کروں گا اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ دیکھئے گا سیلیکٹر میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہ کچھ فیچر یہاں پہ دے گا جیسے یہاں پہ ہے سیلیکشن میں اس نے بتایا کہ آپ نے ایک اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا جس کے اندر کلوز ویکٹر فورٹی ہیں اور اوپن ویکٹر کوئی بھی نہیں ہے اگر اس میں کوئی اوپن ویکٹر پڑا ہوتا تو وہ دیفینیلی یہاں پہ شوق کروا رہا ہوتا تو سیلیکشن فیلٹر میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اوپن اور کلوز کون سے ویکٹر پہ کام کرنا ہے تو ابھی ہمارے پاس تو ویسے اوپن ویکٹر ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے کلوز ویکٹر کو سیلیکٹ دے رہیں گے آل کلوز ویکٹر آنلی سرکل اس میں سرکل بھی ہو سکتے ہیں جو کمپلیٹ سرکل سی سکسٹی ڈگری پہ ہوتا ہے اور کلوز ویکٹر وہ جو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی اگر آپ فردر اگر فلٹر کرنا چاہیں تو آپ کے پاس موجود ہے لیئر وائز آپ اس میں دیکھیں میں نے جب یہ سیلیکٹ کیا تو پھر یہاں پہ اس نے لیئر بھی ہمیں دیو یہ تو میں اسے کہتا ہوں کہ لیئر وان پہ کٹنگ کریں کلوز کر دیں آپ کی سیلیکشن ہو گئی کیلکولیٹ کریں جیسے آپ نے اسے کیلکولیٹ کیا تو یہ آپ غور کریں دبل پاتھ اس نے ایک اوپر لیئر بنی ایک نیچے لیئر بنا دی یہ بیسگری وہ والی کٹنگ پاتھ اس نے بنایا ہے جس کے مطابق آپ کا ٹول کٹنگ کرے گا اس کو یہاں پہ پریویو میں آجیں میں نے پریویو میں دیکھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہر اوپجیکٹ کو دو دو دفعہ کٹائی ڈال کے کٹ دے گا آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے پریویو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں اس سیریے پہ جس سیریے کو ریموو کر کے دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اس ایریے کو ریموو کر کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے وہ ایریہ میں نے ریموو کر دے جو ہمیں یہاں سے ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہمیں ملے گی کٹنگ کے بعد تو جیسی ہم نے یہاں پہ آئے اب اس کا ایک دو چیزیں ہم اور کٹنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے یہ اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہے create a job sheet آپ ایک job sheet یہاں پہ create کرتے ہیں میں ڈیکسٹرہ پہ رکھتا ہوں یہ اس کی نیو سمری میں نے job sheet create کی جیسی آپ یہاں پہ job sheet create کریں گے اور ڈیکسٹرہ پہ جائیں گے یہاں پہ یہ نیو سمری کے نام کی فائل بن کے میں اس کو جیسی کھولوں گا تو اس نے یہاں پہ ہمیں اس کی complete detail جو ہے وہ ایک paper پہ set کر دی جیسے اس نے سب سے پہلے job setup sheet بنائیا job layout material یہاں پہ دیکھیں اس کا preview نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اس کا size اس نے بتا دیا اس کے ساری جو positions ہے وہ بتا دی یہ actually sheet بنائی جاتی ہے جب آپ programming complete کر کے اپنے operator کو send کریں گے تو operator ان چیزوں کو follow کرتے ہوئے اپنی job کی تیاری کرے گا جیسے یہاں پہ material setup میں اس نے بتایا کہ اس کا 30 inch 72 inch کا material ہے 0.75 thickness کے ساتھ ہے اس کے جو start position ہے وہ zero zero کہاں پہ ہے اس corner پہ ہے datum position اس کی کہاں پہ ہے z والی یہاں پہ بتا دی x y bottom left corner پہ اس نے بتا دیا اسی طرح سے clearance اس نے یہاں پہ بتا دی جیسے یہاں پہ اس نے اس کی start position بتا دی اور یہاں پہ اس نے اس کی clearance بتا دی اس tool path کی سمری کیا ہے profile one cut نہیں ہے end mill cutter یہ والا لگا ہوا ہے اس کو اور estimated time 34 minute پچاس سیکنڈ اس کا time اس میں لگے گا tool path profile میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ tool path info میں وہ بتا رہا ہے کہ 2D profile tool path use ہو رہا ہے feed rate اس کا 100 inches per inch ہے plunge rate اس کا 30 inch per minute ہے estimated time اس نے بتا دی spindle speed بتا دی یہاں پہ tool info میں اس نے بتا ہے tool end mill use ہوگا 0.25 inches کا tool type end mill ہے اور maximum cut depth 0.75 ہے past depth اس کی 0.125 لیکن ہم نے چونکے یہ change کی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو feed ہے وہ 0.125 اس کی feed ہوئی ہے number of tool اس میں ایک use ہوگا step over 0.1 ہے تو یہ basically وہ ایک summary ہے جو اس نے یہاں پہ بنا دی جو ہمیں اپنے operator کے لیے اس کو دینا ہوگی واپس ہم software پہ آتے ہیں اسی طرح سے آپ صرف اگر time دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کے tool path summary کو دیکھیں تو یہ اس نے time بتا دیا اس کو close کریں اسی طرح سے یہ ہے preview دیکھنے کے لیے جو ابھی ہم تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا تھا اگر آپ اس کو preview کریں گے تو اس جاب کا preview دکھا دے گا اور باقی چیزیں تھوڑی سے advance ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو next lectures میں پڑھیں گے تو آپ نے یہاں پہ save tool path کرنا ہے جو میں نے پہلے بھی بتا دیا save tool path کے لیے یہاں پہ بھی کچھ میں آپ کو brief کرتا جاؤں یہ post processor ہوتے ہیں post processor بیسکلی وہ processor ہوتا ہے جو آپ کی machine میں use ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں سے یہ post processor یعنی اس processor کے مطابق programming generate کرتا ہے تو اسی لیے اس کو یہاں پہ post processor select کر کے دینا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی machine ہے اور اس کے اندر کونسا post processor use ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے وہ post processor select کریں گے تو اس کے مطابق یہ اس پہ کام کرے گا normally جو یہاں پہ ہماری region میں جو machineیں چل رہی ہیں وہ اس میں nc studio use ہوتا ہے اس میں mac 3 use ہوتا ہے تو اسی طرح سے مختلف جو branded machines ہیں ان کے اندر مختلف post processor لگے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر mac 3 پہ جا کے کام کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو mac کے مختلف versions مل جائیں گے آپ یہاں سے کوئی بھی mac کا version select کر سکتے ہیں اگر آپ نے nc studio پہ کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ nc studio کے مختلف versions پڑے ہوئے ہیں آپ کو جو بھی version چاہیے ہوگا آپ اس کو use کریں جیسے nc studio انچز میں میں نے ابھی کام کیا تو میں یہ انچوالا یہ post processor use کرتا ہوں اور اس کو save tool path کر کے دیکسٹر آپ پہ profile 1 کے نام سے میں نے یہ ایک tool path save کر دیا تو ناظرین اگر ہم اس کی programming file میں جا کے اس پہ کام کرنا چاہیں تو یہ کہ میں نے جیسے اس پہ ڈبل کلک کیا تو اس نے اس میں g code اور m code دونوں کو use کیا جیسے یہاں پہ دیکھیں m code basically m code basically m code geometrical code ہوتے ہیں g code geometrical code ہوتے ہیں تو اس کی جو geometry ہوتی ہے وہ g codes کے ثرو وہ اس میں write کرتا ہے اور جو miscellaneous جس میں machine operation ہوتا ہے وہ اس کے m code کے ثروب بن رہا ہوتا ہے تو یہ automatically اس نے پوری ایک summary لکھ دی جس کی مدد سے programming ہوگی آپ نے جب اپنے operator کو data دینا ہے تو آپ نے اس کو ایک وہ جو sheet میں نے بنائی تھی summary sheet وہ دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو یہ g code والی file دے دینی ہے اسی سے وہ سارا کام کرے گا آپ کو اس کو soft file یا کوئی دوسرا software یا کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کو یہ دو fileیں دینا ہوگی ایک اس کی general جو اس کی general summary بنے گی وہ basic اس کی information ہوگی اس job کے مطلقہ تمام تر information اور دوسرا یہ ہے اس کی NC file تو امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کی professional life میں کچھ مزید addition کر رہا ہوگا اگلے lectures کے لیے ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اپنے دوستہ اب آپ سے اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازے through comment box thank you very much